موسیقی سلام ناظرین ویلکم ٹو دا نیچرل ہیلپ ویڈ ڈاکٹر آب لسامد آر آج پہ ہم قدرتی باتوں پہ قدرتی طاقتوں پہ بات کریں گے اور ساتھ جو کل کا جو پروگرام تھا وہ سیلف ایویرنس تو ہم نے اسی ٹاپک کو لے کے چلتے ہیں کہ کیا انسان کے اندر کچھ ہیومن مینگنیٹک جو فورس ہے جو مینگنیٹک طاقتیں ہیں جو صلائتیں ہیں جو سائنس کے حوالے سے یا میٹا فیزیکل سائنس کے حوالے سے یا لوگوں کی دنیا کے روائٹرز جو لکھتے ہیں انسان پہ انسانی صلائتوں پہ یا سائیکلوجی سائیکیٹرز کے حوالے سے کہ انسان اپنے بہت سے کم صلائتوں پہ استعمال کرتے ہیں باقی انیوز اس دنیا سے چلے جاتے ہیں استعمال کے بغیر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ کون سی صلائتیں ہیں کیسے ہیں آج اسے پہ بات کریں گے ٹاپک ہے ہیومن مینگنیٹک فورس ہیومن مینگنیٹک فورس انسانی صلائتیں وہ مقناطسی وہ طاقتیں جو ہمیں نظر نہیں آتے اس پہ ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہے کیا یہ فورس یہ طاقت کس طرح ہے اور ہم اس کو زندگی میں کیا واقعی استعمال کر بھی رہیں یا اس ویہ خواب میں ہیں یا کچھ لوگوں کی خود جاگ رہے ہوتے ہیں یا اس کو کوئی طریقہ ہے کہ اس کی ذریعہ ہم اس کے ایکٹیویشن کریں ایکٹیویٹ کریں اس کو اور ہم پرنسلائتوں کو جگہیں کیا ایسا پوسیبل ہے اس ٹاپک اس پہ ابھی ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ میں آپ کو کئی چیزیں ایسے بتاتا ہوں کہ میرا ریسرچ ہے بچپن میں اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت دیئے ہوئے تھے میرے ہاتھوں میں اگر کسی سے لگتے تو کرنٹ لگتے ان کو اور شفاہ بھی ملتا ان کو طاقت ملتے ان کو شفاہ ملتا اللہ تعالیٰ شفاہ دیتے ہیں اب یہ صلاحیت مجھو خود حیران کر دی ہے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے کہ میرے میں ہے دوسروں میں یہ چیز کیوں نہیں ہے تو میں نے اسی وقت سے سوچوں میں جب میں شعور میں نے سنبھالا تو میرے اور زیادہ سوچ اور میرے زیادہ پوششنز جو میرے ذہن میں گمتے تھے اس کا جواب نہیں تھا تو میں نے کہنا کہے راستہ دھو دوننا تھا تو سٹیڈیز کے اندر میں نے ساتھ ریسرچ شروع کی ہمین مینگنیٹی فورس پہ ہیلنگ پاور پہ اس سرے انسانی صلاحیتوں کی بارے میں میں نے پڑھا کہ انسان کے اندر انڈیمیٹیڈ پاورز ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے طاقتوں سے ملہ مال کیے سائنس کے حوالے سے دین کے حوالے سے سپیس پڑیز کیے اور اس کی بعد مجھے یہ مجھے یہ نمائیاں ہوا مجھے یہ سامنے آئے یہ ریسرچ سامنے آئے یہ تاخیر سامنے آئے یہ دریافت سامنے آئے کہ انسان کے اندر مقناطسی صلاحیتیں ہیں اور یہ مقناطسی صلاحیتیں دے بھی سکتے اور لے بھی سکتے ابھی اس کے حقائق پہ بات کرتے ہیں یہ کال ہولڈ پہ ہیں السلام علیکم السلام علیکم ڈاٹس آپ وعلیکم السلام کون بات کر رہے ہیں کہاں سے محمد عیوب بول رہا ہوں جی ملتان سے جی محمد عیوب صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو ہنگنیٹک فورس ہے جی یہ تمام لوگوں میں یک سے ہوتی ہے یا اس کا مختلف لیون پہ ہوتا ہے اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آدمی جو ہے نا زیادہ فورس والا ہے یہ کم فورس والا ہے آئی ٹی لیبل تو ہم چلو دیکھ لیتے ہیں اس کی کار کردگی سے اندازہ ہو جاتا ہے صحیح صحیح ایچ ایم یہ جو آپ کی ہوتی ہے یہ کس طرح ہمیں پتہ چلے گے کس میں ہے کسی ایکٹیویٹ ہے کسی نہیں ہے اور کہتے کوئی ایچ کا ہے طریقہ کار کسی کو چیک اپ کر لے گا بلکل یا ادھر کی چیزی کی سائمنس ہے تو اسے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں بلکل بلکل سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ تبھی یہ زندگی میں دیکھیں میں بہت سے چیزیں آپ کو مسائلہ دے سکتا ہوں کہ یہ مینگنیٹک فورس کچھ لوگوں کو یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو صرف گوش پورس کون اور ہڈیا سمجھتے ہیں باقی کچھ نہیں سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو یہ ایویرنس ضروری ہے آج کے ہم لوگ اسے یہ علم آ جائے ان کے پاس یہ نالج آئے ہیں کہ وہ سمجھ لے سب سے پہلے تو کہ واقعی کسی انسان میں مقناطسی صلاحیتیں ہوتے ہیں اور وہ ان کے زندگی پہ اثر کرتے ہیں ان کے صحت پہ ان کے سیکسس پہ ان کے ہیپینس پہ اثر کرتے ہیں آہ درس پہ کرتے ہیں یہ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیے ہیں آپ نے کبھی یہ مقناطسی صلاحیتوں کو میکنیٹک فورس محسوس کے چلو میں بتاتا رہوں گا آپ کو ٹھیک ہے جی ناظرین بات ہو رہے ہیں اس پہ کہ مقناطسی صلاحیتیں کیا آپ میں ہیں بہت سے لوگ ہیں جو ابھی تک اپنے آپ سے آگاہی نہیں ہیں اور بہت سے صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں مگر ان کو نہیں پتا کہ یہ کون سے صلاحیتیں ہیں ہاں مقناطسی صلاحیتیں ہوتی ہیں انسان میں اور یہ انسان ایسا مائگنیٹک فورس ہے ایسا طاقت ہے ایک ایسے فورس ہے چونکہ یہ ان میں تمام ایلیمنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ کائنات میں جب ایلیمنٹس موجود ہیں تقریباً ان کے اندر بھی اتنا ہی ایلیمنٹس ہے ایلیمنٹس جو موجود ہیں اس کے اندر سائر ہیں اس میں مقناطسی صلاحیت بھی ہوں گی اور آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا دیکھیں انسان کے اندر کرنٹ ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ کرنٹ ہوتی ہے انسان کے اندر کبھی آپ کے ہاتھ کیسے ٹچ ہوا ہوگا وہاں سے آپ کو کرنٹ لگا ہوگا بلکہ وہ بی جان جیس ایسے جو کہ مقصد جو کہ خوشک لگی ہے آپ کے ان سے ہاتھ لگی اور ہوا کپڑوں سے لگے یا کہی سے بھی لگی ٹچ یا کسی انسان سے لگی تو ایسا جیسا کی کرنٹ لگے آپ کو بجلی جیسا کی بجلی کی کرنٹ لگتے ہیں انسان کچھ تھوڑے سے ہوتے ہی ہیں ایک دم انسان یو کرتے ہیں ایسا ضرور ہوا ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ کیا ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ لیکن آپ نے ہوا ضرور ہوا ہوگا ہاں ہوا ہے مگر آپ نے اگنور کیا ہوگا یہ اس لئے اگنور کیا ہے کیونکہ یہ صلاحیت نظر نہیں آتے اور انسان جو ہے وہ مادی چیزوں پر زیادہ جو متعلیہ کرتا ہے تاقیق کرتا ہے انہی ان کو سمجھ آگاتا ہے اس لئے انویزیبل پاورز جو ہے میٹافیزیکل فورس جو ہمارے ہیں ان کو نہیں پتا ہے کہ ہم کتنی بڑی طاقت ہے اللہ کے واقعی اسی صلاحیتوں پہ ہم اشرف مخلوقات پاورپول ہیں تو کیا کبھی آپ نے اتفاق دیکھیں آپ نے کبھی کسے کہی گئے ہیں آپ انہوں نے کہ ابھی آپ نے کہ چلو یہ خوش آمد ہے کبھی کسی شخص نے کہ ابھی آپ کو یاد کر تو آپ کی کال آئیں اسی طرح کہی بار آئیس ہوا لیکن آپ نے سمجھا یہ تو خوش آمد ہے آج کل خوش آمد جو لوگ کرتے ہیں لوگ بزنس میں بھی کرتے ہر جیز میں اور مصنوعی سمائل ہوتے ہیں وغیرہ آپ نے سمجھا کہ شاید یہ ایسا ہی چالا کی ہے لیکن کبھی آپ کی ساتھ ہوا کہ آپ سوچ رہے تے کسی شخص آیا یا آپ چلتے ہوئے سوچ رہے تے کسی شخص راستے میں مل گئے آپ کو یا کسی نے ان کی بارے کوئی بھی چیز کوئی ایلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ ان کی چیز آپ کے سامنے آگئے ہیں کیوں ہوتے ہیں یہ تو اتفاق نہیں ہے ایک بار اگر ہوا ہے تو بھار بار تو نہیں ہوتا ہے لیکن زندگی میں کتنے آپ کے ساتھ ایسا اتفاق ہوئے ہے تو آج جو پتہ لگا ریسرچ کے مطابق تحقیقات کے مطابق یہ سامنے آیا کہ انسان ایک دوسرا کے ساتھ کنیکٹ ہے اور یہ انسان ٹیلیپیٹک کنیکشن ایک دوسرا کے ساتھ رکھتے ہیں یہ ایک ایک داپس میں انسان جیسا کہ ایک جان ہے ایک بشر ہے جو دین بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان ایک بشر ہے ایک جان ہے تمام انسان تقریبا ایک جان ہے اگر کسی کو تکلیف پہنچتا ہے تو دوسروں کو پہنچتا ہے اگر کسی کو تشیعہ ہوتے ہیں تو دوسروں کو بھی ہوتی ہے یہ صحیح بات ہے بلکل کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہ ایک کے وجہ سے سو لوگ خراب ہو جاتے ہے کی وجہ سے سو لوگ اچھے ہو جاتے ہیں یہ بھی سچ ہے کیونکہ ایک شخص اگر اچھے ہیں تو ان سے پورا نسل در نسل اچھے ہو جاتے ہیں اور ان کے اگر پوزیٹیو ہے وجہ کیوں ایسا ہے وجہ یہ ہے کہ سرور اس میں کوئی راز ہے راز یہ ہے کہ میکنیتیسی سلائیتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں یہ بلکل صحیح بات ہے کہ ہمارے وجود میں میکنیتیسی سلائیتے ہیں فور سے طاقت ہے کچھ لوگ بڑے خوبصورت ہوتے مگر ان میں وہ کشش نہیں ہوتے ہے جو وہ اپنے رشتوں کو سنبھال سکے اپنے بزنس کو سنبھال میکنیتیسی سلائیت ہوتی ہیں کیا وجہ ہے اس چیزوں کا یہ depend کرتے ہیں کسی میکنیتیسی سلائیت پہ ضرور یہ ہے اور میکنیتیسی سلائیت ہمارے وجود میں موجود ہے اس انکار نہیں کر سکتے کیونکہ آج آپ کو سائنس پی اے جی مشین کی ذریع بھی آپ دیکھ سکتے ہمارے اندر جو ویوز کریٹ ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے مقصد یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یہ علم کہہ رہا ہوں میں علم کے حوالے سے بات کرتا ہوں اسلام علیکم کون بات کر رہے ہیں کہاں سے لالکورتی سے بات کر رہا ہوں لالکورتی پنڈی پنڈی سے لائکورتی ماشاء اللہ بڑا اچھا نام لال کرتی کیا کہنا چاہتی مجھے مجھے اس کے بارے میں چاہتا آپ انکومیشن دے دیں کیا پیدایشی ہوتی ہیں اس چیز میں مجھے سمجھ نہیں آئے پیدایشی کیا ہوتی ہوتی آئی جی جی پیدایشی کیا ہوتی بلیس آواز نہیں آرہی سوری مجھے سمجھ نہیں آئے کہ پیدایشی کیا کہہ رہے ہیں مقناطسی صلاحیت آپ کہہ رہی ہے مگر بلکل صحیح کہ مجھے آپ کی آواز صحیح نہیں آئی مقناطسی صلاحیت ہر انسان میں ہوتے اب آتے ہیں کہ آپ لوگوں کی سوالات کی جواب کیونکہ آپ لوگوں نے بڑی زبردست سوالات کی کیا ہر انسان میں مقناطسی صلاحیت ایک سان ہوتی ہیں بلکل ہوتے یہ آج کل یہ ثابت ہوا کہ ہر انسان میں یہ صلاحیت کچھ یوز کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہم نے کچھ ایسا طریقہ ابھی جو ہم نے ایک ایسا طریقہ اپنایا جسے ہم ہم کراتے ہم مقناطسی صلاحیت کی ایکٹیویشن ہوتی ہے اور ہم اٹیون کرتے ہیں اور یہ بھی ایک سچ ہے کہ ہر کسی بہت اچھے ریزلٹ ہوتے یہ طاقتیں ہمارے وجود میں ہے سچ ہے اور ہر انسان میں ہے اگر ہر انسان میں نہیں ہوتے تو ایچ ایم ایف میں اتنی 99% کامیابی نہیں ہوتے ایچ ایم ایف کی فورس میں اس لیے یہ ہر انسان کے اندر ہے مگر کون کیسے سمجھنا چاہتے ہیں اپنے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتے خود ایک فرط پہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے صلاحیت کو کیسے استعمال کرتے ہیں کیا اس کے جگانے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگوں کے تو قدرتی طور پہ کچھ نہ کچھ صلاحیت ایکٹیویٹ ہوتے جاگے ہوتے ہیں اس لئے وہ کامیاب ہوتے سہت بے اچھ ہوتے رشتوں کے معاملے میں بڑے کامیاب ہوتے ہیں بزنس میں کامیاب ہوتے ہیں ان کو سہت اچھ ہوتے ہیں خوشی ہوتے ہیں ہیپینس ہوتے ہیں سکسس ہر چیز میں ملتے ہیں ہر چیز میں سکسس فول ہوتے ہیں ان کیا وجہ کہیں یہ مقناطسی سلائت ہے کہ وہ یوز کر رہے ہیں ابھی ہم بات کریں گے مائنڈ پہ کہ مائنڈ کیا ہے کبھی دیکھا کے نہیں دیکھا ذہن کیا ایک کال ہور پہ السلام و علیکم و علیکم السلام جو میں ایک نوٹ سے کہتے ہیں آپ الحمدلللہ کا شکر جی کیا کہنا چاہتی ہیں حمد آپ کا پرگرام بہت اچھا ہے بہت انکومیٹیو ہے میرا یہ سوال ہے کیا یومن میکنیٹیو فورز بائی پرک انسان میں ہوتی ہے یا انسان اپنے انوائرمنٹ میں اپنی باڈی میں سور کر سکتے ہیں اور کیا ہم اس یومن میکنیٹیو فورز کو بیزان کیوں میں بھی ٹاپ کر سکتے ہیں بلکل صحیح میں بتاتا ہم آپ کو ٹھیک ہے ٹینک کے ویم جی ہم میکنیٹیو فورز ہم نے بات کہیں ہے بچپن میں بھی انسان میں ہوتی ہے بچپن سے ہوتی ہے جب ماں میں ہوتے ہے دوسر بچی میں بھی ہے مکناجی سلاحیت ہر انسان کے اندر موجود ہے یہ فورز ہے یہ طاقتیں ہیں اس پہ مطالعہ ضروری ہے سمجھنا ضروری ہے یہ ہر انسان کے اندر ہے انسان کے اندر ایک تائر ڈائی جی سے کہتے ہیں وہ بھی ہے ایک تیسرے آنگ کہتے ہیں اور یہ زیادہ میڈیٹیشن سے اور ہم جو فورس کرواتے سمدہ ہیلنگ اور ایچ ایم ایف ہے پی ایم بیل ہے اس سے تائر آئے جاگ جاتے بلکل یہ سچ ہے کہ آپ 99% لوگوں کو ان کا ریزرٹ ہوتے ہیں اور یہ پرکٹیکل ہے ہم ہم آئی ورکشاپ جو ہوتے ہیں وہ اسی بیس پہ ہوتے ہیں ان کا مقصد مامائی ورکشاپ کے مقصد یہی ہوتے کہ انسانی صلائطوں کو جگہ جائے اور وہ محسوس کریں اور وہ پھر اپلائی کریں زندگی میں اور 24 کئنٹے اندر اندر ان کو ریزرٹ ملے یہ ہوتے ہی ہے یعنی سچ جو آپ کی ہے جو آپ کی اپنی سچ ہے سامنے آتے مختلف لوگ مختلف رہائے رکھتے میکنٹسی صلائطوں پہ اچھا ایک تو میکنٹسی صلائط ہے اب میکنٹسی صلائط کو ہم یوز کریں گے کیسے میکنٹسی صلائط ہماری جو موجود ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں ان صلائط کی ذریجی سے مائنڈ کہتے ہیں مائنڈ جو ہے ان کے سٹیکٹرز ہم نے پچھلے پروگرام پی ایم بیئل میں پڑھا تھا کہ مائنڈ کیا ہے ہم نے بڑا اچھی طریقے سے اس کو سمجھ لیا تھا پی ایم بیئل کی پروگرام میں جو پچھلے گزرا تھا مائنڈ جو اپنا ایک صلائط رکھتے ہیں مائنڈ ایک سورس ہے جو ہمارے صلائط کو استعمال کرتے ہیں مائنڈ ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی مشین ہے جو وہ پورے ہمارے جتنے پورے جو انجن ہے اس کو چلاتے ہیں یعنی اس لیے کہ جتنی بھی چیزیں اس میں ہیں وہ تمام کے تمام مائنڈ کی تھرہ اور امیجنیشن ویزولیزیشن کی تھرہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں مقناطسی صلائط کو پی ایم بیل کی ذرہ پاور آف مائنڈ ان بوڑی لائنگ بیجز کی ذرہ ہم استعمال کرتے ہیں یہ فور ٹھنکس ہے جو آپ کی مقناطسی صلائط کو استعمال کرتے ہیں مقناطسی صلائط کو ایک لحاظ سے کہتے ہیں کہ آپ کی بوڑی مقناطسی صلائط استعمال کرتے کہ ہمارے پی ایم بیل ہے وہ ہمارے مقناطسی صلائط کو استعمال کرتے ہیں برحال جو بھی ہے مگر آج ہمارا جو عامترین بات ہے وہ ہے انسانی صلائط اور انسانی صلائط کی بارے میں جان یہ ضروری آپ کوئی رائے رکھتے ہیں اس کی بارے میں تو آپ خود بھی مجھے کال کرے کال ہورڈ پہ اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ کہتے ہیں لفظ صلی اللہ آپ ٹھیک ہے الحمدللللہ کا شکر ہے کون بات کر رہی ہیں جہاں میں شاہد کیا لخور سے بات کر رہی ہوں جی شاہد کیا کیا کہنا چاہتے ہیں میں آپ یہ سوال کرنا تھا کہ مکنہ پی سی داتا کی ہوتی ہے انسان کے اندر مجھول ہوتی ہے جی اور اپنے پروگرام میرے مجھے مجھے محسوس ہوتا ہے اکثر محسوس ہوتا ہے کہ جیسے چھوڑی جیسے بات کرنگ لگتا ہے ابھی آج جیسے تقریبا آئی سوال کرتے ہیں اب تک دیکھوں کہ آپ ساتھ رحمہ ہی کرتے ہیں آپ یعنی ذرا سا میں مجھے مجھے شاید میں بڑی پنہ پنچوز ہو رہی ہی یا کسی کا علاج کرتے ہو ہو تو مجھے ہوتا ہے اور اس کے فوراً بات اللہ کا شکر ہے کہ میں آپ خبر ملاتی ہوں وہ جیسے آپ ہمارے سٹوڈنٹ ہے آپ ہمارے سٹوڈنٹ ہے دیکھیں میں آپ بات کہوں میں نے ہمیشہ اپنے سٹوڈنٹ کو سکھایا کہ آپ خود ایک انلیمیٹیڈ پاور اللہ تعالیٰ آپ خود ہی کنیکٹ ایک ایسے مقناطس دنیا اس پوری کائنات کے ساتھ کیونکہ ہم اس کائنات کا حصہ اس کی اندر ہے اور ہم بھی وہی صلاحیت ہیں مگر اتنا یہاں پر ہے کہ میرے مطالعہ اس بارے میں زیادہ ہیں آپ کا تھوڑا سا کم ہے تو آپ اضافہ کر دیں اس تک کوئی پرابلم تو نہیں ہوا نا ہاں جی نہیں یہ نیچر ہے بلکل دیکھیں ہم بلکل صحیح بات ہے دیکھیں نیچرل ہیل ویڈ ڈاک پرابل سمت اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیچرل ہے اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہم یہاں پر جو بیزی کر کرتے ہیں اور میں جو بیزی کر کرتا ہوں کسی چیز کے ان کی کسی قسم کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا جو میں پڑھاتا ہوں اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوں گی اور نہ ہی ہے اور نہ ہی ابھی تک کسی ایک شخص کو بھی نہیں ہوا اتنی لاکھ لوگوں نے الحمدللہ ایک شخص کو بھی برابر کوئی نقصان اس کا نہیں ہوا کیونکہ یہ نیچر ہے یہ اچھے ہیں والے بہتر ہے ٹھیک ہے میں بتاتا رہوں گا مقناطسی صلاح ہے آپ ضرور سنتے رہیں بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دیں بہت شکریہ ہم آتے ہیں کہ یہ صلاحیت واقعی کام کرتے ہیں واقعی یہ کام کرتے ہیں حقیقت میں یہ ہمیں اس سے کام لے سکتے ہیں حقیقت میں ہمیں زندگی میں بہت سے کامیابیوں کو حاصل کر سکتا ہے صحت کو پرکرار سکتے ہیں ایک بریک کے بعد انشاءاللہ اس پر بات کریں گے ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں بہت شکریہ ملتے ہیں بہت شکریہ بیٹھے ہوئے جاننا چاہتا ہے اپنے صلاحیتوں کے بارے میں اپنے طاقتوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے لوگ کہ واقعی ایسا ہوتے ہیں کہ نہیں دیکھیں میں یہاں پر پرگرام میں اس لیے آتا ہوں یہ پرگرام نیچرل ہیلتھ اس لیے یہ ہے کہ یہ ایک بڑا خدمت ہے جو آپ بھی کر رہے ہیں اور میں بھی کر رہا ہوں کیونکہ ہم آدرز کو یہ جاننا آویرنس آدرز بھی اور یہ علم جو ہے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے صلاحیتوں کو بھول نہ سکے اور اپنے آپ کو بھول نہ سکے ہم نے کل بات کہی تھے آویرنس سیلف آویرنس اپنی بارے میں بہت شکریہ کر ہوئی تھے مگر مقناطسی صلاحیت آج ہے اور انشاءاللہ اگلی پرگرام میں ہیلت جو ہے کیسے بہال کیا جائے اور نیچرل ہیلت یا نیچرلزم نیچرل اینرژی ہیلنگ پاور وہ کیا ہوتے آگلی پرگرام جو انشاءاللہ ہوں گے مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ انسان کے اندر کوئی مقناطسی صلاحیت ہی نہیں ہے لاعلمی کی وجہ سے کہ ہم اپنے بارے میں علم نہیں رکھتے ہیں اس وجہ سے ہم ہر چیز کو اگنور کرتے ہیں انکار کرتے ہیں ترازات کرتے ہیں شک کرتے ہیں اپنے بارے میں کبھی شک نہ کرو آپ اللہ تعالیٰ کے باتیں ہیں کہ سائنس کے حوالے سے ہم نے بہت سے بات کی انسان اشرف المخلوقات ہیں کیا وہ گوشت پوس خون اور ہڈیو پہ ہیں کہ کچھ اور طاقتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں دین کے حوالے سے بات کریں اتنے بزرگان دین گزری ہے آپ نے خود ان کے کرامات ان کے جو اللہ نے ان کو ایسے طاقتیں دیئے تھے آپ نے دیکھے آپ نے سنے اور آپ نے کبھی کبھی انسان کو محسوس دوتا ہے روحانی طاقت انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا اور وہ لوگ جو تبنہ وضباللہ دین پہ تبنہ وضباللہ کائنات کی کریٹر پہ یہ کیوں نہیں رکھتے ہیں میں ان کے لئے بتاتا بتاروں کہ انسان جو ہے سائنس کے حوالے سے بھی آج کل انلیمیٹڈ پاور سمجھتے ہیں اور یہ حقیقت ہے جو دین نے کئی ہزار سال پہلے ہمیں بتایا کئی کروڑ سال پہلے بتایا انسان کو کہے انسان اللہ نے فرمایا آپ اشرف المخلوقات ہیں اور آپ برطر ہیں دوسری مخلوق پہ تو فرق کیا ہوا ہماری اور اینیمل اور دوسری جزو کے دوسری مخلوقات کے اور ہماری فرق یہ ہے کہ ہم اپنے صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں اور اللہ نے جو ہمیں جو وہ صلاحیتی دیئے جو چپی بھی ہے اس سے کام لیتے ہیں اور زندگی میں پوزیٹیوٹی لیتے ہیں اپنی زندگی میں ہیلتھ کو اچھے کرتے ہیں ہیپینس لیتے ہیں اور خوشیاں لیتے ہیں اندر ہماری اور کامیابیوں کو حاصل کرتے ہیں نیچرل ہیلتھ کو بحال کرتے ہیں تو نیچر کے ساتھ ایک کنیکشن جو ہے وہ ہے ایچ ایم ایف ہیومن مینگنیٹی فورس جس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے آپ خود آزما سکتے ہیں اور آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں آ سکتے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں گا اور میں آپ کو اس کو کراؤں گا کہ آپ اگر اس پہ یقین نہ رکھی بھی تو بھی آپ ایچ ایم ایف میں آ جائیں کوئی یقین رکھیں نہ رکھیں اس پہ تو وہ محسوس کرتے ہیں اس صلاحیتوں کو اس طاقتوں کو اور ایچ ایم ایف میں مینگنیٹی فورس یاد رکھنا ہے یہ ایک اور سے جو ہم خود پڑھاتے ہیں اور اسلام آباد لاہور کراچی اور دوسرے ممالک میں اور اس سے الحمدلہ بھی کہی لوگوں نے اس سے بیشمار لوگوں نے فائدہ اٹھا ہے اللہ کا شکر ہے اور اس طرح میں نے اس پہ کتابیں بھی لکھئے ہیں تحریری کی ہیں اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ یوٹیوب پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ویڈیوز ہے اس پہ جو میں نے ہیومین مینگنیٹک فورس پہ بتائی ہے اور فیس بک پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ہمارے بڑی بڑی گروپ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اور ہمارے ویب سیٹ کو بھی اس میں بھی مقماتشی سلائٹوں کے بارے میں بہت سے کچھ ہے مائنڈ کے بارے میں ہے پی ایم بی ایل ہے اور یہ جتنے بھی سبجیکس ہے اس تمام کے بارے میں انفرمیشن آپ کو مل جائے گی تو آتے ہیں کہ کیا یہ مائنڈیٹک پاور کبھی آپ نے ضرور زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرور استعمال کی ہو بلکہ استعمال کرتے جا رہے ہیں مگر محسوس کی ہو کہیں نہ کہیں اس طرح ابھی کالر نے بتایا کہ مجھے محسوس ہوتی ہیں اور کرنٹسا فیل ہوتی ہیں یہ ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو لیکن کوئی ایسا بھی کوئی کرنٹ آسا بھی ہماری کرنٹ آپ پیراسامپیتیٹک اورگان جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ صلاحیتیں موجود ہیں واقعی سائیکارٹری پڑھو آپ جو بھی بیالوجی پڑھیں آپ ایکزو بیالوجی پڑھیں آپ جو بھی پڑھتے ہیں تمام چیزوں میں یہ چیزیں اس کی ذکر ہوتے ہیں اور مطنع ہم پڑھتے ہیں نیرولوجی میں ہمیں اس چیزوں کے کرنٹ اس طاقتوں کے سامنا کرنا پڑھتے ہیں اس چیزوں سے تو یہ سچ ہے یہ موجود ہے یہ سائنس پہ آپ کو بتاتے ہیں اور دین کے حوالے سے بھی ہیں کہ ہمارے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں اب اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں پی ایم بیال کا آپ کو طریقہ میں نے بتائے تھا کہ آپ اس کو استعمال کریں پاور کیا ہیں مائنڈ کیا ہے اور بیڈیٹیشن کا طریقہ بتائے تھا اور اس طرح کے بہت سی طریقے میں نے آپ کو بتائے تھے کہ اس کی ذریعہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب ایک آتے ہیں کہ ایک مثال اس کا اور بھی ہے یہ کال ہورڈ پہ ہیں السلام علیکم علیکم السلام سارا بات جاری سارا بات سارا بات آپ پرگرام بہت آپ ٹی وی کے ویلیم کم کریں پلیز آپ سلو کر دیں ٹی وی تاکہ آپ کی آواز کے سمجھ آجائیں ٹھیک کیا جی جی بول آپ کا پرگرام بہت اچھا ہے بہت جبردست ہے مجھے تھوڑی سی انفرمیشن چاہیئے یہ بتائیے کہ جو کو ملتی ہے بزار جو دیکھ پڑ کے ٹیلیفیتک پاور سکھی جا سکتی یا آپ سے اگر ہم جوائن کرنا چاہے تو آپ کی ویلیم کہا کہا ہوتی کس طرح ہم آپ کی جوہی گلاس اٹھائن کر سکتے جوائن کر سکتے کوئی بتا دی ہمیں کہاں جوائن کریں جی بلکل میں بتاتا ہم آپ کو ٹھیک ہے ٹینک بہت بہت یہ ہے کہ دیکھیں سلائیتوں آپ کو بکس پڑھنا بہت ضروری ہوتی آپ بکس پڑھیں مطالعہ کریں اپنے بارے میں جتنا مطالعہ کریں یہ ختم نہیں ہو سکتا ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ اپنے بارے میں جتنا مطالعہ کریں گے پھر بھی کم ہے ہم انسان جو ہے انلیمیٹڈ پاور رکھتے ہیں طاقتیں رکھتے ہیں اور ہم اشرف المخلوقات ہیں ہمارے اندر مختلف قسم کے صلاحیت موجود ہے آپ جتنا اس پہ بکس پڑھیں گے تاقیق کریں گے تو یہ کم ہے کوئی انسان ابھی تک انہوں نے اتنے صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا پھر بھی دنیا سے ویسا ہی چلے جاتے کیونکہ ہم اپنے صلاحیتوں کو استعمال کیے بغیر ایس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ معیسی کا شکار ہے کیونکہ جہاں پر آتے ہیں جہاں پر غصہ آتے ہیں جہاں پر بد کردار آتے ہیں جہاں پر بتادات آتے ہیں جہاں پر صدق خراب آتے ہیں جہاں پر بہت سے چیز آتے ہیں یہ بہت چیز اللہ نے ہمارے اپنے ہاتھ میں دیئے ہوئی ہیں کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھے اور ان کو درست کر سکتے ہیں اللہ نے بہت صلاحیتیں ہمیں آتا کیے ہیں اس پر قابو پاس سکتے ہیں اس ناکامیوں کو جو ہمیں عجیب نہیں ہوتے ہم عجیب کر سکتے ہیں اس صلاحیتوں کی طرح جتنا پڑھیں گے ہاں اگر آپ ایچ ایم ایف کے کورس کو جوائن کرتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا بہت زبردست پرکٹیکل ایک رنمائی ملی گیا اگر میرے سمینارز کو جوائن کرے اسلام آباد کراچ اور لاہور میں سمینارز ہوتی ہے ہماری اور ہر ہفتے ہر مینے میں ہماری سمینارز تینوں شہروں میں ہوتی ہیں آپ جوائن کر سکتے جان سکتے اور زیادہ اپنے بارے میں اپنے صلاحیتوں کی بارے میں اور یہ اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ وہ جو کمزور یہ ہیں ہمارے اندر کامیاد بھی ہوتے ہی لیکن پھر ہم اپنے بارے میں کمزور کمزور سوچتے مائس ہوتے پریشان ہوتے ٹینشن میں جاتے سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے پھر ڈپریشن میں چلے جاتے بجے کیونکہ ہم اپنے صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے اپنے بارے میں جاننے کے لئے آپ کو فوائد بتائے دیکھ اگر آپ اپنے بارے میں جان لیں تو آپ زیادہ زیادہ زندگی کو بہترین طرح سے گزار سکتے بلکہ نہ تنہا کہ آپ زندگی کو بہتر طرح طرح سے گزار سکتے آپ دوسروں کے زندگی میں بہتر تبدیلیاں لانے کے ایک زریعہ بن جائیں گے اور جب آپ ایک زریعہ بن جائیں گے دوسروں کے زندگی میں تبدیلیاں لانے جو اللہ نے آپ کو اچھایا دیئے ہیں ان کو اگر اچھی طرح سے استعمال کریں اور دوسروں کے زندگی میں اگر آپ کی وجہ سے تبدیلیاں آتے ہیں آپ کو جب اس دنیا سے کوئی انسان نہ بھی ہو تو قلب سکون ملتے ہیں اس لئے قلب سکون اس وقت ملتے ہیں جب انسان اپنے بارے میں جان نا چاہتے ہیں جب انسان اپنی صلیتوں کو جان لے اس وقت انسان کو قلب سکون ملتے ہیں میں سچ آپ کو بتا یہ میرے تجربات ہیں زندگی میں تو اپنے بارے میں ضرور مطالعہ کریں ہم ایسا نہیں ہے جس طرح کہ صرف یہ گوش پور کون اور آڈی ہیں اللہ نے ہمیں مالا مال کے طاقت سے اور ہم انلیمیٹیڈ پاور رکھتے ہیں ایک لحاؤ سے تو اللہ کے نص تو ہم کچھ نہیں زرہ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ٹھیک اللہ تو بڑا ہے سب سے بڑا اللہ ہے طاقت ہے لیکن انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کے ان میں اتنی صلاح تھی ڈالی اللہ نے کہ اللہ کی نص تو ہم محدود ہے کچھ بھی نہیں مگر ہم اشرف المخلوقات ہیں ہم طاقت مخلوق سے بھی کمزور سوچ کمزور ہوتے تو اس لئے خدارہ اپنے بارے میں جان لو اور اپنے بارے میں سٹڑی کرو مطالعہ کرو پلیس کسی بھی ترکی سے کرو پرگرام کا وقت نہیں ہے ناظرین اپنی ڈاکٹر عبدال سحمد کو اجازت ملتے ہیں اگلے پرگرام میں بہت ایک خوبصورت اور بہترین موضوع کے ساتھ جو ہیلنگ پاور ہے کیا ہیلنگ پاور ہوتی ہے کیا ہیلنگ پاور کے اندر ہم ہے کیا ہمارے وہ جھوٹ میں ہے کیا ایک گرد ہے ہیلنگ پاور کیا ہے یہ بھی انسان کی ساتھ جڑی ہوئے اور انسان کے اندر بھی ہے جو کہ ہر لحظہ یہ ہوتے ہیں اور ہیل ہوتے ہیلنگ ہوتے ہیں اپنے ڈاکٹر حضرت سامت کوئی اجازت تے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پرگرام میں اللہ حافظ